اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں آپ کا ہوسٹ ریاض الدین ہم آپ کے ساتھ اس چینل کے ذریعے منسلک ہیں اس چینل کے اوپر ہم آپ کے لئے مفید طبی معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں جس میں امراض کی ماہیت پیچید کی عطویات اور مختلف جڑی بوٹیوں اور خورات جو ذرائع ہیں ان کی پہچان کے طریقے ہم بیان کرتے رہتے ہیں ناظرین آج کی پوسٹ میں میں آپ سے پنجاب کے سب سے مشہور خوابیں امراض کی بات کروں گا ذکر کروں گا ناظرین پوسٹ کو آگے جنرے اس پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم این پوسٹوں کو کافی زیادہ محنت کرتے ہیں تو اگر آپ کے پوسٹ پسند آئے تو اسے لائی پر شیئر کر دیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی ناظرین مزید عرض آپ سے یہ ہے کہ اس پوسٹ کو آپ آخر تک سنیے گا کیونکہ اگر آپ اس کو آخر تک نہیں سنیں گے تو پوری معلومات آپ تک نہیں پہنچے گی اور آپ امرود جیسے شاندار پھل سے نکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے دیکھیں جی کچھ پھر مزدار ہوتے ہیں لیکن یہ خوشبو نہیں ہوتی گیا پھر بہت کم ہوتی ہے جس کے سبب یہ پھر ادھورے محسوس ہوتے ہیں لیکن امرود فرحت بخش خوشبو کے ساتھ بہت یندہ زائقہ بھی رکھتا ہے یہی وجہ کے سلطیوں کے موسم میں یہ دیگر تمام پھلوات میں وجہات میں سب سے زیادہ کھائے جاتا ہے پھلو کی چارٹس کے بغیر نامکمیوں سمجھی جاتی ہے امرود کی تقریباً ڈیڑھ سو کے لگاؤں تریفی اقسام ہے سو گرام امرود میں چھہتر فیصد پانی ایک سے پانچ فیصد تک کروٹین دو فیصد تک چکنائی پانچ سے چودہ فیصد تک نشاستہ صفر اشاریہ ایک فیصد کیلشیم صفر اشاریہ چار فیصد فاسفورس ایک میلی گرام فلاد جبکہ تین سو سے لے کر ایک ہزار میلی گرام تک ویٹامین سی ہوتا ہے ویٹامین سی کے عدوار سے صرف عاملہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے اچھی طرح پکے ہوئے امرود میں ہی نہیں بلکہ اس کے پیلڈ کی چھاروئے میں ویٹامین سی خوب ہوتا ہے اور ایک عام امتازے کے مطابق امرود کے سو میلی لیٹر رس میں ستر سے ایک سو ستر میلی گرام تک ویٹامین سی کے علاوہ ویٹامین اے ویٹامین بی ملوکوسائیڈ اور خاملے ہوتے ہیں نیز گوشت بنانے والے جڑکے پروٹین کے علاوہ مادنی نمک فاسفورس کیلشم اور فولات کی موجود کی سے امدہ غزہ ہی نہیں محصر دواوی ثابت کرتے ہیں اس میں شامل مرابطبات کئی جمعاریوں کے خلاف مظاہمت کرتے ہیں اپنی بے تہا خوبیوں کے ادوار سے امدود کی چھال اور پتوں کی بھی اہمیت ہے بعض ایشیا مالک میں امدود کی مدد سے تیار کردہ رس میں اس کے پتوں کا عرض بھی شامل کر کے زیابیتس کے امراض میں استعمال کرائے جاتا ہے میٹھے پکے ہوئے خوشگودہ امدود کھانے سے دل کو بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے گھبرات بھی دور ہوتی ہے دل و دماغ کے لبا میدے کو بھی طاقت پہنچاتا ہے اس کے بیجوں میں پیٹ کے کیلے ساف کرنے کی صلاحیت ہے امدود کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ کھانے سے آن تو بھی سستی ختم ہو جاتی ہے بیلے دورانتے صاف ہو تو جگر اور میدے کے افعال بھی چست ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کی غذاب بہت جلد حضم ہو جاتی ہے امدود میں کروٹینز بھی خوب ہوتے ہیں جو آنکھوں کے امراض میں فائدہ من ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان میں آنکھ کے ان خلیوں کو توانائی بخشنے کی صلاحیت ہوتی ہے جو بینائیہ دیکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں یاد رہے کہ اتنی مقدار میں کروٹینز کسی اور غذابیں تستیاب نہیں اس ضائقے دار پھل محرشہ یعنی فائبر بھی خاصی مقدار میں ہوتا ہے جو کون کے بہت سے جہلے ماتوں خاص طور پر کولسٹرول کو خارج کرتا ہے اس طرح رگیں کھلی اور صاف رہتی ہیں یہی وجہ ہے کہ امراض قلب اور بلٹ پریشر جیسی مشکل امراض کے خلاف ایک مفید پھل سمجھا جاتا ہے اس سے دوران خون کی سستی بھی ختم ہو جاتی ہے اور ویٹامین سی سے لبریز ہونے کی وجہ سے جسم کو طاقت اور مضبوطی ملتی ہے کہ اسی قوت مدافعت کے سہارے موسم نزلہ زکام بھی آپ کو آسانی سے نہیں جگڑ سکتا امراض خون سے خراب مادوں کو بھی صاف کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جنوبی امریکہ کے قدیم باشندے اس کے رس کو دیوتاؤں کا مشروب بھی کہتے ہیں پھل کے مقابلے میں رس جلد حضم ہوتا ہے جسے جگر کی سستی اور جلدی امراض کے لیے نہیں مفید سمجھا جاتا ہے ہردو کے افعال میں بھی تیزی پیدا ہوتی ہے امراض کو پکی ہوئی تازہ حالت میں خوب چبا کر کھائیں کچھی حالت میں اس کا اپنا الگ مزہ ہے لیکن اس سے پیٹ کا درد ہو سکتا ہے اگر ہم اس پھول گئے ہوں تو امراض کے درد کی چھال کو پانی میں اُبال کر کلیاں اور غرارے کرنے سے افاقہ ہوتا ہے اسی طرح ایک دو مٹھی امراض کے پتے اُتر کے پانی میں پانچ میں ڈوبالیں اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اس پانی سے جلد کو دھوئیں تو خجری پھوڑے پھونسیاں خارش کیل چنبل زخم کو آرام ہا سکتا ہے امراض کے پتوں کی چاہی زیادی تصور پرنڈ پیشت کم کر رہے ہیں مہابل ہو سکتی ہے جس کے لیے درست سے پتے اس وقت توڑے جائیں جب اس پر پھر پکرا اور ان پتوں کو پینٹالیس ڈگری درچہ حیرت پر خوش کر کے ان کا چورہ بنا لیں اور خالتے ہوئے پانی میں دم دے کر چائے تیار کریں اس چائے کو ٹھنڈی حالت میں استعمال کرنے سے اس حال کی تقلیل بھی ختم ہو سکتی ہے امراض کی تازہ پتییں چمانے سے دانت کا درد بھی دور ہو جاتا ہے کچھ ممالک میں ماؤت فاش کی جگہ پر ہی استعمال کی جاتی ہے کچھ ممالک میں پتوں کو پیس کر ٹکیا بنا کر درد کی جگہ پر رکھنے کا نواز بھی ہے تائیوان میں مونے والے حال یہ تحقیق میں واضح ہے کہ امراض کا رس استعمال کرنے سے خون کی بڑھی شکر میں نمائے کمی واقع ہوتی ہے جبکہ میکسیکو میں اس حال کے خراف تیئے بہادف سنجھا جاتا ہے امراض کی چارٹ میں کاری مرش نمک اور سونٹ کی آمیدش سے ناصف ذائقے دار بناتی ہے بلکہ تقلی اعتبار سے بھی اس کی افادت بڑھ جاتی ہے مگر یاد رہے کہ مسالتات زیادہ نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک بات بہت یاد رکھیں گے اگر کچھے بہت کچھے خلوں پہ تو پیٹ میں درد پیدا کریں گے اور اگر بہت زیادہ گلے میں سڑے میں اس حال پیدا کرنا دیں گے ہاں جو تازہ متوازن خل ہے وہ اس حال کے خلاف ایک متوازن تحفظ میں فرام کرتا ہے یقینی طور پر جو لوگ تازہ پرکاوہ مرور کا خل کھاتے ہیں وہ کم از کم اس حال جیسی ایک تکلیف سے بچے رہیں گے لیکن اگر اس کا گلہ سڑا پھل کھائیں گے تو یقیناً ایک اس حال میں مقتلع ہو جائیں گے بلکہ پیچش تک کے مرس کو لے جاتی ہے ناظرین اسی طرح سربی مہنوالی شدید خالش شدید جو ہے اپنا گلے کی خراش اور گلے کا درد اور خانسی اس کے اندر کچھے امرود کو لے کر اگر آس پر مٹی پل سے پیٹ کر اس مٹی کو خشک کر لیا جائے اس کے بعد اس کو آگ میں بھونا جائے تو یہ جو بھوناوا مروض ہے اس کی مٹی ہوتا ہے اس کو صاف کر کے جو بھونے مروض کو کوٹ کر اگر مریض کو استعمال کرائے جائے ایک سے تین گرام کی ملتار میں تو خشک خانسی کے لیے بہت ہی شاندہ اور بہت ہی نافع چیز ہے اے ناظرین اس کی جو لکڑی ہے وہ کافی سخت ہوتی ہے نہ جلانے کام آتی نہ فرنیچر کے لیکن اس کے اندر ویٹامین سی کی کافی زیادہ ملتا ہے تو اگر آپ کو بہت سستا متوادل چاہیے تو اس کے لئے بیٹام امروض کی لکڑی آپ کے پاس موجود ہے جس کو آپ پکا کر یا اس کو چوس کا کس بھی طریقے سے اپنے متوبہ نتائج کو حاصل کر سکتے ہیں